فیس ٹوڈیو نیوز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو جو خبر بتانے جا رہے ہیں وہ اس علاقے کے لیے کافی مہتپون ہے میں بتانے جا رہا ہوں کہ راج سرکار دوارہ پرستاویت میرٹ کے رادنا نوال بوندرا للیانا گیسیفور آصف آباد سمپرک مارک جو کی گرڈ پیشور کو جوڑے گا جس کی چوڑی کرن ساٹھ فٹا روڈ میں ہوگا جس کی لمبائی لگ بھگ پچیس کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اس مارک کے بننے سے چھتر میں خوشحالی اور ترقی کی لہر دوڑے گی بتاتے چلیں کہ آزاری سے لے کر آج تک اچھے روڈ نہ ہونے کے قارن اس علاقے کا پچھراپن دور نہیں ہو پایا یہ روڈ میرٹ زلے کے چھبیس گاموں کو جوڑتا ہے چھتر میں روڈ صحیح نہ ہونے کے قارن کسانوں کو کرشی کا صحیح ملیے نہیں مل پاتا تھا اور شکشہ کے چھتر میں اسی وجہ سے پچھراپن مانا جاتا ہے اب اس روڈ کے بننے کے بعد آشا جتائی جا رہی ہے کہ اس روڈ کا بننے کے بعد لوگوں کا جیون بدل جائے گا اور ان کی جیون میں ترقی کی کرن دور جائے گی کیمرویمن افضال احمد کے ساتھ میں شابز حسین سے دیں اس مارک کے چھوڑی کرن کے ساتھ جہاں اس علاقے کی تصویر اور تقدیر بدلنے کی بات کی جا رہی ہے وہیں یہاں کے لوگوں کے کچھ سوال بھی ہیں جس طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زرارہ حسین جی بتائیں گے جس طرح سے یہ روڈ چھوڑی ہونے کی بات کی جا رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس سے وکاس کی کتنی امید ہے جیسے چھتر پورا پچھڑا ہوا ہے روڈ نہ ہونے کی وجہ سے یاتیات کے سادنوں کی بھی کمی ہیں لوگوں کو اپنی سواری سے جو کٹھو اور کلہ جانا پڑتا ہے اگر یہ روڈ چھوڑا ہو جائے گا تو سرکار اس پر جو یاتیات کے سادن بڑھا دے گی تو اس سے جو یہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں سہر کسکوم اپنا سامان لانے لے جانے میں انہا آسانی ہوگی لیکن روڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کسانوں کی جمین جائے گی ان کو اچھیت مہوجہ ملنا چاہیے تو سرکار سے آپ کیا مانگ کرنا چاہیے بس سرکار سے ہم یہی مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ روڈ کا چوری کرن کر دیا جائے اور کسانوں کو اچھیت مہوجہ دے دیا جائے جس سے کوئی دکھت نہ ہو ارچن نہ ہو اس روڈ بننے میں تو جہاں تک روڈ کے چوری کرن کا سوال ہے وہ سے تو سرکار کسان کہیں نہ کہیں سیمت نظر آ رہے ہیں لیکن انہیں یہ بھی چنتہ ہے کہ ان کی زمین کا انہیں صحیح موظہ بھی دیا جائے کیمرمن افضال احمد کے ساتھ میں شاویز سینزیدی